اسلام علیکم میں ہوں کیران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیران کے دیسی کھانے سنیکس ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ اسے ٹرائی کیا تو یقین کریں سب کو گھر میں اتنے زیادہ پسند آئیں تو اسی طرح آپ کو بھی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے مسالے دار چک پٹے سے مزیدار اور ساتھ میں پوریوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ یونیک اور بہت ہی مزیدار سے یہ سنیکس جیسے ہمارے یہ ویک میں ایک مرتبہ بنای جاتے ہیں بہت ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ جب آپ اس کا ٹیسٹ لیں گے تو ہمیشہ اسے بنا کر کھاتے رہیں گے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں سب سے پہلے پوری کا ہٹا تیار کریں گے ایک کپ میدہ لیں گے ایک ٹیبلی سپون اس میں بیسن کا استعمال کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ یونیک اور ٹیسٹی خاصتہ پوریاں بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی بڑی اثر رزلٹ آتا ہے تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈال ہے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اجوائن اگر نہ ہو تو آپ زیرے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھری ٹیبلی سپون اس میں گھی گیا ہے گھی کو اپنے میٹ کر کے استعمال کرنا ہے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے بہت ہی اچھے سے پہلے ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر ہم پانی سے اسے گوند لیں گے اچھے اس میں پانی کا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے اور تھوڑے سے پانی سے ہی اس کا ڈو تیار ہو جاتا ہے تقریبا ہم نے فور سے فائیو ٹیبلی سپون اس میں پانی ڈالا ہے اور اسی سے یہ آٹا تیار ہو جائے گا مال کی بات یہ ہے کہ ایک کپ میدے سے تقریباً بیس سے بائیس پوریاں سنیکس بن کر تیار ہو جائیں گے یقین مانے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی وہ یہاں پر آٹا گن کر تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک سائٹ پر کور کر کے رکھ دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب ہم اس کا جو بیسن کا بیٹر ہے نا وہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے کچھ فریش ویجیٹیبلز لی ہیں سب سے پہلے ایک آلو کرش کیا ہوا اس کے بعد اس میں چلی گئی گاجر کرش کی ہوئی ساتھ میں ہی استعمال کریں گے بند گو بھی تھوڑی سی اور ساتھ میں اس میں کٹا ہوا پیاس چلا گیا ہے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا تھوڑی سی اس میں جائیں گے ہری مرچے یہ ساری ویجیٹیبلز ہیں جس سے یہ بیسن کا بیٹر تیار ہوگا ایک چوتھائی ٹیسپون اس میں ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی ٹیسپون اس میں جائے گی ہلدی پاوڈر اس سے اس کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے ایک چوتھائی ٹیسپون اس میں ڈالیں گے ریڈ میرچ پاوڈر ایک ٹیسپون اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے بیسن تو بیسن اس میں ٹو ٹیبل اسپون ہی ڈالیں گے اب اتنی ساری ویجیٹیبلز ہیں اور بیسن اس میں کم جا رہا ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور ساری مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ ریسپی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنتی ہے اور یقین کریں اس کی لک دکھنے میں بہت ہی خوبصورت آتی ہے یعنی دیکھنے والوں کو جتنی دکھنے میں خوبصورت لگے گی نا تو کھانے میں کہیں اس سے زیادہ یہ ٹیسٹی لگے گی اب اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد تقریباً اس میں فور سے فائف ٹیبل سپون پانی جائے گا آپ نے جتنا بیٹر تیار کرنا ہے اس حساب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا پانی جائے گا ہم نے اسے بالکلی پکوڑوں کی طرح تیار نہیں کرنا بلکہ سخت سا ہمیں بیٹر چاہیے یہاں پر ہم آپ کو اس کو تیار کر کے دکھاتے دیکھیں اس طرح سے ساری ویجیٹیبلز میں ہم نے یہاں پر بیسن کو مکس کر لیا ہے جب ہاتھ میں لے کر دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ کچھ دکھنے میں لگنا چاہیے یعنی کہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے میدے کا ڈسٹ کیا ہے اور جو ہم نے اس کے لیے آٹا تیار کیا ہے اس ایک ہی پیڑا بنائیں گے اور ایک ہی پیڑے کو اٹھا لیں گے بہت ہی زیادہ سادہ طریقے سے اور بہت ہی زیادہ زبردست سے یہ سنیکس بنتے ہیں یہاں پر پیڑے کو ہاتھوں سے پھیلانے کے بعد اب اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے ہوشکہ لگائیں گے اچھا اس کی روٹی جب ہم بیلیں گے تو وہاں پر آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ یہ سائیڈوں سے تھوڑی سی پھٹے گی کیونکہ اس میں ہم نے بیسن کا استعمال کیا ہے تو لیکن بہت ہی زیادہ یہ سوفٹ سی ہوتی ہے بیلنے میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوگی آرام سے یہ بیلی جائے گی تو اس طرح سے اس کی بڑی سی ہم روٹی بنا کر تیار کر لیں گے اور بلکل ہم نے ایسے ہی کیا اس کی روٹی بنا کر ہمیں تیار کر لیں یہاں پر ہم نے ایک کٹر لے لیا ہے کٹر کی مدد سے اس کو ہم اس کی کٹنگ کریں گے اچھا سائیڈز ہم نے اس کا یہ ہی رکھنا تھا تو اس لئے ہم نے چھوٹے کٹر کا استعمال کیا ہے اس طرح سے ساری پوریوں کی ہم کٹنگ کر لیں گے ایک روٹی کے اندر سے تقریباً ہماری بیس سے بائیس پوریا بن کر دیار ہو جائیں گی ہے نہ کمال کی بات یعنی کم محنت میں اتنی بڑیا سی ریسپی اس سٹیج پہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہاں پر باقی بچے ہوئے آٹے کو بھی بیل کر ہم اسی طرح سے پوریاں تیار کر لیں گے پوریاں دیکھیں بہت ہی زیادہ باریک سی ہیں کیونکہ پرائے کرتے وقت اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست آتا ہے بہت ہی ہستہ بن کر تیار ہوتی ہیں ایک کپ میدے سے اتنی ساری پوریاں بن کر تیار ہو گئی ہیں ماشاء اللہ سے ابھی تو یہاں پر ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے نا بیسن کا تو اس طرح سے تھوڑا سا اٹھائیں گے اور ٹکیا سی بنا کر پوری کے اوپر اس طرح سے ہم نے سیٹ کر دینی ہے اچھا یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون فلور کا استعمال ہم نے کیوں کیا کیونکہ یہ جو بیسن کا بیٹر ہم نے تیار کیا ہے نا یہ ذرا سا اس کے اوپر سے اترے گا نا اس کا ریزلٹ بہت زبردست آئے گا انشاء اللہ آپ کی فیملی کو تو یہ ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ سنیکس آپ اس رمضان میں بھی ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور اسی طرح سے ساری پوری کو اٹھاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا بیسن کا بیٹر لیں گے اور اس طرح سے اس کے اوپر سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں اور ناشتے کے ٹائم پر بھی اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ساری تیار ہو چکی ہے باقی کے بچی بھی ہم تیار کر لیں گے اور چلیے اسے فرائی کرتے ہیں بہت ہی دکھنے میں جیسے خوبصورت لگ رہی ہے تو یہاں پر ہم نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اس میں اس طرح سے رکھتے جائیں گے آئل میں پھر آئل کو ہم نے تھوڑا سا میڈیم کر لینا ہے یعنی کہ یہ میڈیم فرائی پر ہی فرائی ہو جائیں گی جیسے ہم نے اسے آئل میں ڈالا فوراں سے آپ کو اس کا ریزرٹ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ آئل اچھا خاصا گرم تھا اس طرح سے آپ کو بھی جب ایک ہی بارہ آپ اسے بنائیں گے انشاءاللہ ایک تو بہت زیادہ پسند آئیں گی اور دوسرا اس کا ریزرٹ دیکھ کرنا اور اس کا ٹیسٹ دیکھ کرنا آپ کا دل چاہے گا آپ پھر سے اسے بنائیں ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈوں سے ہم نے اسے کلر دے دینا ہے اور نیچے سے پوری دیکھیں کتنی زبردستی پک رہی ہے بہت ہی زیادہ خستہ بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی مزیدار اوپر سے یہ پکوڑوں کا جو بیسن ہے ہم نے جو تیار کیا ہے ذرا برابر اس کے اوپر سے اترا بھی نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ خستہ اور کرکرا سا بنتا ہے تو بہت ہی مزیدار یہ سنیکس بنتے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں اور کم بجٹ میں بہت ہی زبردستی ریسپی سنیکس کی بن کر تیار ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس رمضان میں بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پر ملیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جاتے جاتے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کا اپنی فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ